بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان زاہد فاروق ملک ریڈیو پاکستان کے کرنٹ افیر کے پروگرام سپورٹس ورل کے ہمراہ آج ہم بات کریں گے لاہور کلندر اور کراچی کنٹ کے درمیان بڑا فائنل ایک عرصے کے بعد بہت بڑی جو دو ٹیمے ہیں وہ فائنل میں پہنچی ہے اور بات کریں گے کہ کل کتنا دلچسپ قابلہ ہوا اور آج جو ویرچول پریس کانفرنس کی اس میں اماد وسیم اور سحیل اکتر کا کیا کہنا تھا کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے قومی سینئر ہاکی چیمپنشپ کی ہمارا قومی کھیل اس وقت راولپنڈی میں پاکستان کی ٹاپ کی ٹیمے ہیں مدے مقابل آج ہوئے پانچ میچ بتائیں گے آج آپ کو کہ آٹھنے روز پاکستان پولیس پنجاب نیوی نیشنل بینک اور آرمی کے مقابلے کس کس کے ساتھ ہوئے اور کیا ہوا ریزلٹ ہاکی کرکٹ کے بعد بات کریں گے ٹینس کی آج پاکستان نمبر ون اکیل احمد اور شہزاد کی جوڑی نے پریکٹس کی اور نوجوان خراریوں کو دیئے نمزی ٹیپس اور بات کریں گے حارس روف کی اور یہ بھی بتائیں گے کہ محمد حفیظ نے ملک کی نمائن کی خاطر جو سر لنکن لیگ ہو رہی ہے وہاں پر کروڑوں روپے کی جو پیش کھشتی وہ مستد کر دی بات ہوگی پی ایس ایل فرنچائز جو ہیں ظلمی اور الخدمت کے درمیان جو آج ایک نیا مہدہ ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں وسیم اکرم یہ ساری باتیں آج کا سپورٹس ورلڈ سب سے پہلے بات کریں گے پی ایس ایل کے بڑے فائنل کے درمیان اور بڑا فائنل کھلا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ دو بڑی ٹیموں کے درمیان آہ نیشنل سٹیریم کراچی میں کل رات آٹھ بجے میدان سجے گا جہاں پر لاہور کلندرز اور کراچی کنگز پانچ ماں جو پاکستان سپر لی کا ایڈیشن ہے اس کی آہ کون ٹروفی اٹھائے گا یہ کل شام کو پتا چلے گا آج آہ اس سے ہٹ کر کراچی کنگز کے کپتان اماد وسین اور لاہور کلندر کے کپتان سہیل اختر ایک ہی طرح کی کھیر میں پھر مدے مقابل آگے ہیں اور آج جو ویچول پریس کانفرس بھی ہوئی لیکن آج دونوں کپتانوں کے درمیان پی ایس ایل فائنل سے قبل نشانی بازی کا بھی ایک مقابلہ ہوا اور پھر وہ نشانے لگاتے گئے نشانے لگاتے گئے اور جس طرح آپ نے دیکھا یہ ڈوٹس بورڈ پر تین نشانے باندھے جن میں سے ایک خطا گیا اماد وسین کا جب دو سے انہوں نے انتیس پوائنٹس بٹو رہے اپنی باری پر تھے سہیل تنویر نے بھی نشانے لگائے ان کا پہلا نشانہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس مقابلے کے فاتح ہوں گے مگر ان کا دوسرا نشانہ خطا گیا تہم تیسرے نشانے کے بعد پتا چلا کہ وہ ایک پوائنٹ سے یہ گیم ہار گئے ہیں تہم آج کے جو ویرچول پریس کانفرنس تھی اس میں جو اماد وسین ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک یا دو اور کوئی بھی ٹیم بیٹنگ کرتی ہو بولنگ کرتی ہو بڑا معنی خیز ہوتا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دن یعنی کہ کل کے دن جو ٹیم اچھا کھیلے گی جو جوان جو ہیں انہوں نے یہ جو پاکستان سپر لیگ کے ایڈیشن پانچواں ہوا اور جو پاکستان میں مقابلے ہوئے کافی اتار چڑھاؤ دیکھا اور یہ بہت بڑا کپیسٹی بلنگ تھا ہمارے نوجوان کھلاریوں کے لیے جو ابھی کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں یا جن کو کرکٹ کا شوق ہے کہ کس طرح میچ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ اپنے نرز کو کابو کر سکتے ہیں یہ وہ سپر لے گیا یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد پاکستان کے نوجوان کھلاریوں کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ نہ صرف وہ بڑے پلیئرز کو اپنے سامنے کھیلتے دیکھتے ہیں اور پھر نوجوان پلیئرز جو ہمارے ہیں جن کو سیلیکٹ کیا گیا جو ہمارے چھے کی چھے فرنچائز تھیں اور وہ جب بڑے پلیئرز کے ساتھ پیولین میں بیٹھتے ہیں تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت بہائی ہو جاتا ہے اور یہی بنیادی مقصد ہے پاکستان سپر لیگ کے میچز کروانے کے حوالے سے تاکہ پاکستان میں جو کرکٹ کا خاص طور پر میار ہے وہ بہترین ہو اور پاکستان کی جو نوجوان لاٹ ہے وہ سیکھے بڑے پلیئرز کے ساتھ اور انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کپیسٹی بیلنگ ہوتی ہے اور پاکستان کرکر بورڈ کا یہ جو اقدام ہے کہ پاکستان میں نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ پاکستان نہ دوزار تین کے بعد میں سلسل آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو کھیلوں کے مدان اور پھر دوزار نو میں جب سے لنکرن ٹین کے اوپر آٹیک ہوا اس کے بعد پاکستان کے کھیلوں کے میدان اور خاص طور پر دیکھا جائے تو کرکٹ کے جو میدان تھے وہ سونے ہوئے اب دوبارہ آباد ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑا موقع ہے ہماری نوجوان کھلاریوں کے لیے کہ وہ دیکھیں اور کہ کس طرح اپنی گلتیوں کے اوپر قابو پانا ہے کس طرح کی نئی نئی شارس ایجاد ہوئی ہیں اور کس طرح سے بڑے پلیئر جو ہیں وہ میچ کو کس طرح لے کے جاتے ہیں فنشنگ کیسے کرتے ہیں اور پھر دباؤ کے اندر پریشر کے اندر جیتا ہوا میچ کس طرح ہارتے ہیں ہارا ہوا میچ کس طرح جیتا جاتا ہے یہ وہ ساری چیزیں تھی جو اس پاکستان سپر لیگ کے اس ایڈیشن سے اور اس سپر لیگ پچھلی سپر لیگز نے بھی ہمیں بڑے بڑے پلیئرز دیئے اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت اچھے جو ٹیلنٹ ہے وہ اوبر کا سامنے آیا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کے اندر جتنی بھی لاٹ ہے اس میں نائنٹی نائن پرسن دیکھا جائے تو پاکستان سپر لیگ کے جو پانچ ایڈیشنز ہوئی ہیں اس کا بڑا کردارہ ہے اور خاص طور پر دیکھا جائے تو جس طرح سارا سال متحرزک رہتی ہے لاہور کلندر کی ٹیم اور جس طرح پشاور ظلمی اور اسی طرح کراچی کینگز اور باقی ٹیم میں جب سارا سال تلاش میں رہتی ہیں نوجوان کے لیے تو یہی وہ بنیادی مقصد تھا جس کے لیے پاکستان سپر لیگ کا انعقاد کیا گیا اور دیکھا کہ اس دفعہ جت زمباوے کی ٹیم آئی تو جتنے چھے کے چھے میچ ہوئے ہیں چھے کی چھے میچوں کے اندر ہم نے نوجوان جو ہیں ان کو کیپس دی گئی ان کو پہلے پہلے ڈیبیو کرایا گیا اور پھر جس پلیئر نے بھی کوئی ڈیبیو ملا چاہے خوشدل شاہ ہو چاہے وہ حیدر علی ہو موسا ہو انہوں نے پرفارم کیا اور دستک دی ہے نیشنل جو سیلیکٹرز ہیں کہ وہ ان کا جو انتخاب تھا وہ بہترین تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ پاکستان کے اندر کھیلوں اور خاص ہو پر کرکٹ کے اندر بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے اور اسی ٹیلنٹ کے وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے زمباوے کو وائٹ واش کیا ٹی ٹونٹی کے اندر اور پھر دو ایک سے ہم نے وہ سیریز بھی جیتی اور یہی پلیئرز جب نیوزی لینڈ کا ٹور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہوگا اس پاکستان سپر لیگ کے اس میچ کا بہت سنائی دین چیزیں ایسی جس طرح آپ نے دیکھا کہ نت نئی چیزیں اور خاص طور پر دیکھیں کہ جس طریقے سے حارس راوف نے شاہد فریدی کو آؤٹ کیا اور جو انہوں نے وہ انداز اپنایا گزوشتہ روز وہ بہت فیمس ہو رہا ہے اور جس طرح کے پہلے حسن علی آؤٹ کرنے کے بعد ان کا اپنا انداز تھا اور جس طرح شاہن شاہ فریدی کا اپنا انداز تھا اس طرح انہوں نے یہ جو نیا مازد خانہ خانہ جو رویہ تھا وہ اپنایا تو انہوں نے آج وجہ بھی اس کی بتائی بتایا کہ چونکہ شاہدہ فریدی بہت بڑے پلیئر ان کو جب آؤٹ کریں گے تو انہوں نے سوچ رکھا تھا پہلے ہی کہ وہ شاہد خانہ فریدی سے اس حوالے سے مازد کریں گے اور پھر دیکھیں کہ دو بڑے جسٹیشن ہیں جہاں سے کرکر نے بہت بڑی نسریاں پیدا کی ہیں ماضی کے اندر لاہور اور کراچی دو بڑے شہر ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اور سب سے اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا ہے آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور ٹیلنٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے یہ دو اتنے بڑے شہر ہیں جنہوں نے بہت بڑا ٹیلنٹ دیا پاکستان کو حالانکہ پچھلے چاروں ایڈیشن کے اندر یہ جو دونوں بڑی ٹیمیں تھیں وہ فائنل تک کیا سمی فائنل تک رسائی نہیں حاصل کر سکی تھی لا تام میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر اور پشاور کے اندر ٹرافی رہی اور جس طرح کے سے کوٹا اور ملتان کی ٹیمیں پرفارم کرتی رہیں تو ایک خواہش تھی لاہوریوں کے بھی اور کراچی والوں کے بھی کہ یہ جو پی ایس ایل ہے اس کے فائنل کے اندر ان کی ٹیم میں آئیں اور کل یہی وہ جو خواہشات تھی لاہور کے لندر کے شاہکین کی اور کراچی کینز کے حوالے سے کر دیکھا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائنل آہ کھیلنے جا رہا ہے چائے جائے کہ چار فائنل اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن لاہور اور کراچی کا اور یہی جو پاکستان کرکر بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں وسیم خان آہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ دو بڑے شہروں کے درمیان ایک بہت بڑا فائنل جو ہے وہ کھیلنے کے لیے آہ جا رہا ہے کل کے دن اور بہت اچھی کرکٹ آہ دیکھنے کی ملے گی جس طرح کل آپ نے دیکھا گا وائز کی اننگسی آہ جس طرح انہوں نے آہ پرفارم کیا بیٹنگ کے اندر پھر انہوں نے بھولنگ کے اندر تین وکیٹس لئی اور پھر کس طرح اس نے آؤٹ کلاس جو کیچ لیا آہ جس کی وجہ سے جو میچ تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا آہ ملتان کے حالانکہ ملتان کی ٹیم جتہ خوش دل خان آہ موجود تھے کافی ان کو امید تھی کہ شاید آہ وہ میچ جیسے کے لیکن آہ جو وہ آہ کیج تھا آہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر جس طرح کسے اس میچ کے اندر کل آپ نے دیکھا کہ ایک اچھا میچ ہو رہا تھا سو کے اوپر دو آؤٹ تھے لیکن جس طرح شان محسود آہ ایک ایسی شارٹ جس طرح کی شارٹ آہ مصبال حاک نے آپ کو پتا ہوگا آہ کہ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے فائنجل کے اندر دوزہ ساتھ میں جوہانس برگ میں کھیلی تھی اسی اور جب وہ شارٹ آہ آہ کھیلی اور وکر کی اپنے کیچ لیا اور جس طرح کیسے آہ ڈھنک نکل آہ کیچ لیا شان محسود کا تو اس طرح لگ رہا تھا کہ دونوں سیم سیم کی شارٹس ہی اور وہی ہوا ریزلٹ بھی وہی رہا کہ وہ فائنل بھی ہم ہار گئے اور یہ سیمی فائنل ایک قسم کا جو کل سیمی فائنل میں آئی تھا کیونکہ جس ٹیم نے بھی جیتنا تھا اس نے آہ کوالیفائی کرنا تھا فائنل کے لیے بگ فائنل کے لیے تو پھر آہ وہاں سے آہ وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہوا کہ اس کے بعد آہ آپ نے دیکھا کہ پھر آہ وکرس خزار سیدھا پتوں کی طرح آہ گرتی گئیں یہ وہ چیزیں ہیں آہ جو ہمارے نوجوان نسل نے سیکھنی ہیں کہ کیسے میچ ہاتھ میں ہو ایک وکر گرجے بڑی وکر گرجے پھر باقیوں نے آکے کس طرح اس آہ ٹیم کو سنبھالا دینا ہوتا ہے کس طرح ٹیم میچ کے اوپر کنٹرول آہ ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے تو یہ وہ حسن ہے یہ وہ رنائیاں ہیں یہ وہ قدم ہیں آہ جو پاکستان کرکربور نے اٹھائے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر کیونکہ گزشتہ آہ بارہ تیرہ سال سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ بیرونے ملک جا کر کھیلتے رہے نمبر ون بھی رہے نمبر ٹو بھی رہے پاکستان بھی ٹیسٹ میں بھی ون ڈے میں بھی اوپر نیچے آتا رہا لیکن باقی دنیا کی اگر دیکھی جائے کرکٹ تو وہ اپنے ملکوں میں کھیل کے وہ نمبر ون رہے پاکستان پاکستان سے باہر کھیل کے اپنی جو ہون سیریز تھی وہ بھی ہم کبھی دوبائی کے اندر کبھی ہم کسی اور ملک کے اندر کھیلتے رہے یہاں تک کہ پھر بھی ہم نے اچھی پوزیشن حاصل کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ کے لیے یہ پی ایسل جو ہے پاکستان سپر لیگ کا بڑا کردار رہے گا اور مددوں تک یاد رہے گا اور یہ جو پلیئرز ہمیں ملے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہماری جو قیادت ہے اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں جس طرح بابر آزم کو تینوں فارمیٹ کے لیے اور وہ بھی یہی سپر پاکستان سپر لیگ کی ہی دریافت ہیں حسن علی دیکھیں شاہن شاہ فریدی دیکھیں موسا دیکھیں اور پھر نسیم شاہ دیکھیں حیدر علی ہو خوشدل شاہ ہو میرے سب پلیئر ایسے ہیں جو ٹی ٹونٹی سے اور جو پاکستان سپر لیگ کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کا بڑا فائنر ہوگا بڑا فائنر ہوگا